دوستو بیپ سیز کی شروعات میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ گیندہ اپنی سسرال چلا جاتا ہے اپنی گھر والی چمیلی کو لینے کے لیے گیندہ جیسے ہی چمیلی کو لینے کے لیے اپنی سسرال پہنچتا ہے تو گیندہ کی ساتھ اس سے منع کر دیتی ہے کہ چمیلی اب تمہارے ساتھ بلکل بھی نہیں جائے گی اب یہ بات سن کر گیندہ کو بہت غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جائے گی چمیلی کی ماں گیندہ سے کہتی ہے کہ تم میری بیٹی کو خوش نہیں رکھ پاتے ہو اس کی وجہ سے میری بیٹی چمیلی اب تمہارے ساتھ بلکل بھی نہیں جانا چاہتی لیکن اس بات کو سن کر گیندہ بہت زیادہ پریسان ہو جاتا ہے گیندہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی گور جوان ہوں اور کتنا ہٹا گٹا ہوں تو پھر میرے سے وہ خوش کیوں نہیں ہے چمیلی کی ماں گیندہ سے کہتی ہے کہ تم میری بیٹی چمیلی کو اس کے بستر میں خوش نہیں کر پاتے ہو اس کی وجہ سے چمیلی تمہارے ساتھ بلکل بھی نہیں جانا چاہتی تب ہی وہاں چمیلی کی بواہ آ جاتی ہے اور چمیلی کی بواہ گیندہ سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو میں تمہیں ساری کہانی بتاتی ہوں اب گیندہ اس کے کمرے میں چلا جاتا چمیلی کی بواہ گیندہ کو اپنے کمرے میں لے جا کر گیندہ سے کہتی ہے کہ تم میری بھتی جی کو گرم تو کر دیتے ہو اور گرم کر کے اس کا انجن تو شٹارٹ کر دیتے ہو لیکن اسے اسٹیشن تک نہیں چھوڑ باتے ہو اتنی بات سن کر گیندہ کا چمیلی کے پریبار سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اب اس لڑائی کو دیکھنے کے بعد گاؤں کے آس پاس کے لوگ ہٹے ہو جاتے ہیں اس لڑائی میں گیندہ کے سر پر کافی چوٹ بھی آ جاتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے یہاں گاؤں کے لوگ ایک پنچایت کرنے کا نرنے لیتے ہیں اب گاؤں کی پنچایت بیٹھتی ہے اور گاؤں کی سر پنچ گیندہ سے کہتی ہے کہ چمیلی نے مجھے گیندہ سب کچھ بتا دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ تم اسے بستر میں سنتشٹ نہیں کر پاتے ہو اسی وجہ سے چمیلی تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی یہ بات سن کر گیندہ حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں چمیلی کے نا جانے کی اصلی وجہ کیا ہے وہ سر پنچ سے کہتا ہے کہ میں چمیلی کو ڈھیر کر دیتا ہوں اس کی وجہ سے چمیلی میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی اب یہ بات سن کر گاؤں کی سر پنچ ایک فیصلہ لیتی ہے اور وہ گیندہ سے کہتی ہے مرد ہو یا نا مرد ہو اس بات کا فیصلہ اب ایک ٹیشٹ کرے گا یہ تمہیں ٹیشٹ نوکٹر کو دینا ہوگا اگر تم اس میں پاس ہوتے ہو تو تمہیں مرد مانا جائے گا اور اگر تم پاس نہیں ہوتے تو چمیلی تمہارے ساتھ کبھی نہیں جائے گی اور تب تک کے لیے تم اپنے سسرال والوں کے یہاں رہ سکتے ہو اب اتنی بات سن کر اس کے سسرال والے کافی پریسان ہو جاتے ہیں گیندہ اس ٹیشٹ کو پاس کر پائے گا یا نہیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی دھنیواد